ہیدرباد کے شمشباد میں واقعے مسجد خاجہ محمود کو میونسپل حکام نے غیر مجاز تعمیر خرار دیا اور رات و رات اسے منحدم کر دیا مخامی افراد نے بتایا کہ منگل کی صبح تقریباً ساڑھے تین وجہ شمشباد بلدی حکام پولس کی بھاری جمعیت کے ساتھ شمشباد کی گرین ایونیو کالونی میں واقعے مسجد خاجہ محمود پہنچے اور مسجد کو شہید کر دیا مخامی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مسجد تین سال خبر تعمیر کی گئی تھی اور پچھلے دو سالوں سے پانچ وقت کی نمازیں ادا کی جا رہی تھی بتایا گیا ہے کہ کچھ مخامی افراد نے شمشباد بلدی حکام سے غیر مجاز طور پر مسجد کی تعمیر کی شکایت کی تھی اور یہ معاملہ عدالت میں مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کے مطابق اس واقعے کو وزیر داخلہ محمود علی اور تلنگانہ سٹیٹ وقبوٹ کے علمے لائے گیا تھا اور معاملہ عدالت میں ہے لیکن مسجد کو مرہ دم کر دیا گیا مسجد کمیٹی ذمہ داران نے مسجد کو شہید کرنے کے اس اخدام کی سخت مضمت کی ہے اسلام علیکم انہا لیلہ و انہا لیلہ راجیون میں فی الوقت جو ہے شمشباد منسپالیٹی کے تحت جو گاؤں آتا ہے دنوں کا نام یہاں پر جو ہے تقریباً دو ہزار سولہ میں تقریباً دو ہزار سولہ میں پریسٹیج انفرا سٹرکچر کمپنی ایک ہے وہ کمپنی کے لوگ جو ہے گرین ایوینیو کالنی ولکر فیس ون فیس ٹو یہ پندرہ ایک کرتے پلاتنگ کیے تھے اور اس پلاتنگ میں تقریباً پانچ سو پلاتس بنے تھے چھوٹے بڑے ملا کر اور پانچ سو پلاتس میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے سارے مسلم سے یہاں پر تو جس وقت پلاتنگ کی گئی تھی یہاں پر جو گرم پنچائت کا پرمیشن لیا گیا تھا پلاتنگ کے لیے اس میں جو ہے دو پلاتس کو مسجد کے تحت بتایا گیا تھا دھائی سو دھائی سو اگز کے دو پلاتس چھوڑے گئے تھے مسجد کے تحت مسجد تو یہ پلاتنگ کرنے والے جو ہے طیب علی صاحب طاہر علی صاحب ہیں اور اس میں کیا ہوا کہ مسجد کی تعمیر تقریباً دو سال پہلے چال ہوئی اور مسجد مکمیل ہونے سے دیڑھ سال سے مسجد سے نماز چل رہی ہے تو یہاں پر ایک غیر مسلم شخص کو اعتراض تھا اس کا آئے کی گھر ہیں آنبر وہ اعتراض کرا کہ جا کے پہلے اعتراض یہ کیا کہ لوکل منسپالیٹی میں کہ بغر پرمیشن بنا رہے ہیں ویسا بنا رہے ہیں بلکہ کیونکہ گرم پنچائت میں یہاں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور خاص طور پر کوئی مسجد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مسجد مندیر چرچ بن رہی ہے تو اس کے لیے کوئی پرمیشن نہیں رہتا ہے نوڑ دینا پڑتا ہے خالی کہ ہم ریلیجیس ٹکچر بنا رہے ہیں بلکہ جیسا جیسا ہے مسجد بن رہی تھی یہاں پر لوگ بسنا بھی چالو کیے اور اچانک جو ہے نوٹیس آنے کے بعد میں یہ لوگ وقبوٹ سے بھی اپروچ ہوئے یہ لوگ جو ہے محمود علی صاحب ہوم منیسٹر سے ملاقات کیے اور کوٹ کو بھی اپروچ ہوئے وہ بلدیا کی نوٹیس کے خلاف میں ابھی کوٹ میں زیرے دوران ہے کیس اچانک آنند فانند میں کل رات میں کل رات میں تقریباً دھائی تین بجے کے درمیان دو سو تین سو پولیس والوں کو لے کر یہاں کی شمشابات منسپالیٹی کے کمیشنر اور پورے جتنے بھی بلدیا کا عملہ بولیے پولیس کا عملہ بولیے رات میں آ کر پورے گھروں کو باہر سے دروازے لگا دیئے اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے فون کھینچ لیے اور راتے رات جو ہے یہ مسجد کو پورا شہید کر دیئے تو آیا ہم کیا تلنگانے میں ہیں یا ہم گجرات میں ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آج سے چار دن آٹھ دن پہلے شمشابات کی ایک اور ایک مسجد مسجد میں نوری ہے اس کی ملگیوں کو اور اس کی بانڈری وال کو شہید کر دیئے آج کی تاریخ تک ہمارے سر میں جتنے بال ہے اتنے مسلم خائدین ہیں ہمارے پاس وکبورڈ ہے وکبورڈ کے چیئرمن ہے محمود علی صاحب ہوم منسٹر ایک مسلم ہے کئی ایمیلے کئی ایمپیس کئی سیاسی پارٹیاں کئی غیر سیاسی پارٹیاں ہیں اس مسئلے پر آواز نہیں اٹھائے وہ مسئلے پر آواز نہیں اٹھانی کی وجہ سے ہمت بڑی اور آج یہ مسجد کو شہید کر دیا گیا اگر ہم وہ مسجد کی دیوار کے لیے لڑتے تھے اور وہ مسجد کی دیوار اور ملگیوں کو بچاتے تھے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مسجد خاجہ محمود شمشابات پر شہید نہیں ہوتی اگر ہم اس پر بھی آج خامج بیٹھیں گے ہم تعویلات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کے دن اور کوئی مسجد شہید کر دی جائیں گی جو لوگ کیسی آر صاحب کو سیکولر کہے کر مو نہیں سکتا ان کا تعریفہ کرنے کے لیے یہ مسجد کا ملوہ آج ان تمام کے لیے سوالیاں نشان ہیں تو انشاءاللہ مجھے رات میں اطلاع ہوئی لیکن یہ اتنا اندر ہے کہ میں خود اب آنے کے لیے جلپلی سے ایک بار ٹرائی کیا ہو جلپلی کی روٹ پوری خودی بھی ہے پوری روٹ اور دوسرا پھر میں دوسری روٹ سے آنے کی کوشش کر آیا کئی بھٹک کے گوگل پہ لوکیشن کئی دوسری جگہ لگیا اور پھر اتفاق سے اللہ تعالی یہاں تک لایا ہے انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا منجلیز بچہ و تحریک کی طرف سے ہم کوشش کریں گے اس کی ایک کاپی دیجئے ابھی میں گاڑی میں بیٹھتے ہی ہمارے وکبورٹ چیئرمن محمود علی صاحب سے کٹی آر صاحب سے سب سے بات کریں گے ہم آئے دن یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ تیلنگانے میں کسی نہ کسی باہنے سے خاص طور پر ایک فرخے کے عبادت گاہوں کو خبرستانوں کو نشانہ بنایا جارا میٹرو ریل کی تعمیر کے اخت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی درگاہوں کو چھلوں کو کئی خبرستانوں کو آپ بڑی چوڑی پولی سٹیشن سے لے کے سلطان بزار آپ سکندر آباد تک جہاں جہاں میٹرو ٹرین گیا یہ پورے شہید کرتے گئے لوگ دوسرا حالی میں سیکریٹریٹ کی مسجد کا واقعہ ائرپورٹ کی مسجد کا واقعہ آپ کے مسجد ایک ایک خانہ امبر پیٹ کا واقعہ بولیے یا آپ کتا گڑم میں فارسٹ ایریا کا واقعہ بولیے روڈ ویڈنگ کے نام پہ مسجدوں کو شہید کر دے رہے ہیں خبرستانوں کو مسمار کر دے رہیں اور دوسرے عبادتگاہ اگر آ رہے ہیں تو اس کو بڑا کر کے دے رہے ہیں تو آیا یہ کیا سیاست چل رہی ہمارے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم تو آپ کو سیکولر سمجھ رہے تھے کیسی ار صاحب کو کیٹی ار صاحب کو لیکن آپ کا ٹویٹر ہینڈل اس مسئلے پر کیوں نہیں بولتا ہے اگر کچھ لیگل اللیگل تھا تو بلدیا میں کئی خواہ نہیں نہیں بڑے بڑے کامپلیکسز جو ہے اللیگل بنا کے لوگ اس کو لیگل کر لے رہیں اور حالیہ میں جو لیکس کا جو جیو تھا اس کو بھی آپ کی سرکار برخواست کر دا لی ائرپورٹ کے اوپر جو فرس پلور سیکنڈ پلور کا جو جیو تھا اس کو بھی آپ کی سرکار برخواست کر دا لی تو جہاں پر ایک طرف آپ لینڈ گرابروں کو اللیگل بللنگز کو آپ آپ کی سرکار تائید کر رہی ہے دوسری طرف خاص طور پر ایک مسلمانوں کی عبادت گاہ کو توڑنا یہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ حلولی لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ حلولی لڑائی بھی لڑیں گے یہ اور کئی لوگ مجھے جب سے ٹیلی فون کر رہے تھے اس کا کریکٹ لوکیشن سمجھئی آئیے سامنے آئیے سامنے آئیے سامنے آئیے مکتہ بہدر روڈ بھائیے مزید شمشعباد نیشنل ہائیوے سے برابر ایک کلومیٹر پہ ہیں گولٹ پیاس روڈ سے ببرا آدھا کلومیٹر پہ ہے شمشعباد نیشنل ہائیوے بسسٹینڈ شمشعباد نیشنل ہائیوے سے بلکر ایک کلومیٹر ایسا نہیں کہ کوئی جو جو درے گاؤں وغیرہ میں مزید ہیں جہاں پر آباد ہی نہیں پر آباد ہی ہیں ہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نائب صدر جمہوریہ ونکا این ایڈو صاحب کا یہاں پر فارموز ہے گیسٹ ہاؤز ہے اور وہاں پر ونکا این ایڈو کا فارموز کوئی بورڈ لگاوا ہے گرین ایوی نیو کالنی بول کے تو انشاءاللہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کمیشنر خود سائیبی ریلی ایک مسلمہ نے ان کو سرکار آوارڈ دی اس لیے آوارڈ دی انگی کے مسجدوں کو شہید کرو بول کر تو انشاءاللہ وہ کیا ہے پیپرس بتائیے دارا مرشن